لیکن اس سے پہلے گا لوگ ان کے ساتھ میں جھوڑ رہے ہیں تو یہ ان کے لئے اچھی خبر ہو سکتی ہے اب ساتھ میں یہ جو لوگ جھوڑے ہیں ٹھیک ہے کہ نیتا آپ کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں لیکن کیا باقی میں ان میں سے کوئی بڑا نام ہے کوئی ایسا نام ہے جن کے سارے آپ بیدان سبا کا چناف جیتنے کا مادہ رکھتے ہو یا بیدان سبا چناف میں ان کو اتار سکتے ہو لیکن دیکھئے کڑی سے کڑی جھوڑ کری کہنے کے جنزیر تیار ہوتی ہے اور پریشاند کشور نے بھی شاید یہی سوچا ہوگا کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے دیا جانا چاہیے کیونکہ اس سے کم سے پارٹی کے جو شیپ ہے جو آکار ہے وہ بڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا اسی مد نظر پریشاند کشور جو ہیں وہ اس طرح کی بیانبازی کرتے ہو نظر آ رہے ہیں اور ظاہر باتیں کہ دیکھئے ابھی دو اکٹوبر کو آنے میں یا یوں کہا جائے کہ ابھی جو سمیں انہوں نے ندھارت کیا اس کو ہونے میں ابھی دو تین مہینے کا وقت ہے تو ایسے میں پریشاند کشور نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نین پولیٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کے سنات سراج ویدان سبا چناو سے پہلے بیہار میں ایک بڑا کھیل ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی RJD,JU, کانگریس اور BJP چاروں ہی پارٹیوں کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل ان سبھی پارٹیوں سے تیس نیتا جن سراج کا حصہ بن گئے ہیں یعنی پریشاند کی سور کو سمرتن دے رہی ہیں آپ کو بتا دیں ان سبھی کے نام جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ شیو کمار شاہ بھاگلپور سے راجت جلا عدیقش ویویسائی پرکوشٹ اس کے ساتھ ہی سجاتا وید بانکا جیڑیو پردیش مہا سچیو اور پورو جلا عدیقش کرشن دیو کمار للن شرما بانکا جیڑیو پورو مہا سچیو اس کے ساتھ ہی ربی میشرا بھاچپا جلا عدیقش پنچائیتی راج پرکوشٹ آپ کو بتا دیں کہ پنکچ کمار داس بانکا جیڑیو جلا عدیقش آپ کو بتا دیں کہ بیبھاس کمار سونی بانکا آپ جلا عدیقش سرپنچ سنگ جلا عدیقش اس کے ساتھ ہی گھنسیام منڈل بھاگلپور جیڑیو جلا عدیقش اور پون بھارتی بھاگلپور راجت جلا مہا سچیو پردیپ جھنجن والا بھاگلپور جیڑیو پورو پوروی بیہار ادیوگ سنگ عدیقش اس کے ساتھ ہی پی کے میشرا دربھنگا راجت پردیش عدیقش ڈاکٹر منتوش سہانی پوروی چمپارن جیڑیو اتی پچھرا پر کوسٹ جلا عدیقش اس کے ساتھ ہی مدھو ریندر کمار سنگ کانگریس راجے کسان کے مکھے سلاکار اور پوروی راجے سہکاری پرکوشٹ اوپا ادھیقش ڈاکٹر للن سہنی بھاچپا اتی پیچھڑا پرکوشٹ پردیش سمیتی سدسے ورطمان میں مکھیا اس کے ساتھ ہی سباس سنگ گپال گنج کانگریس جلا ادھیقش اور پوروی بی پی سی سی ڈیلی گیٹ کے دو بار مکھیا اس کے ساتھ ہی یوگیندر منڈل مونگیر سے راجت پردیش سچیو اس کے ساتھ ہی سنجے کمار مونگیر جیدیو پورو مہا سچیو تیج نرائن سہنی مجفر پور جیدیو پردیش مہا سچیو اس کے ساتھ ہی ابھے کمار سہنی سمستی پور کانگریس جلا مہا سچیو اور ام لیندو پانڈے سمستی پور بھاچپا جلا دھیقش آجے کمار بھاچپا جلا سچیو سمستی پور کے وہیں بات کریں شروع پرکاش رائے سمستی پور راجت جلا مہا سچیو ویجیندر کمار یادو سیتا مڑی کانگریس راجے سچیو مکھیا سنگ اس کے ساتھ ہی مدن یادو بھاچپا پورو بیہار پردیش کسان مہا منتری اور سارن پرمنڈل پرباری اس کے ساتھ ہی چندرمہ پرساد سیوان راجت ایس سی اور ایس ٹی پرکوش جلا دھیقش راج کشور پاسوان سمستی پور جاپ پورو ایس ٹی ایس سی مورچا پردیش اپا دھیقش آکو بدا دے سنگیتہ سن گپال گنج بھاچپا کی سدس پور پرموک اس کے ساتھ ہی یوگیندر شرما گپال گنج سی پی آئی ای ایم ایل سی پی آئی ای ایم ایل راج سمیتی سدس اینیل پاسوان بانکا جیدیو جلا مہا سچیو اس کے ساتھ ہی منیشہ خگڑیا سے منیشہ دیوی ہیں جیدیو پورو مہیلا جلا ادھیقش اور جلا مہا سچیو دھرمدیو یادو کانگریس اپا دھیقش تو کہیں نہ کہیں یہ جو نام تھے یہ اب جن سراج کا حصہ بن گئے ہیں پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس آر جی ڈی ان تمام پارٹیوں کا حصہ ہوا کرتے تھے لیکن بیہار ویدان سبا چناؤ سے پہلے کہیں نہ کہیں ایک بڑا اولٹ فیر بیہار کی رانیتی میں مانا جا رہا ہے آنے والے سمیں میں بیہار کی رانیتی پر اس کا کیا پرنام دیکھنے کو مل سکتا ہے اس مددے پر ہم امن سر سے جاننے کا پریاس کریں گے سر جس طریقے سے دیکھا جائے تو بڑی تعداد میں کہیں نہ کہیں تمام پارٹیوں کے نیتہ جو ہیں وہ جن سراج سے جڑ رہے ہیں پرشاند کی سوڑ سے جڑ رہے ہیں کیا کچھ پربھاو آئے گا اس سے بیہار کی رانیتی پر دیکھیں بلکل یہ پروسس چلتا رہتا ہے چونکہ ابھی پرشاند کیشور نے اپنی پارٹی کا انانسمنٹ بھی نہیں کیا دو اکتوبر کو اپنی پارٹی کو پروپر روپ سے سامنے لے کر آنے والے لیکن اس سے پہلے لوگ ان کے ساتھ میں جڑ رہے ہیں تو یہ ان کے اچھی خبر ہو سکتی ہے اب ساتھ میں یہ جو لوگ جڑے ہیں ٹھیک ہے کہ نیتہ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں لیکن کیا باقی میں ان میں سے کوئی بڑا نام ہے کوئی ایسا نام ہے جن کے سارے آپ بیدان سبا کا چناف جیتنے کا مادہ رکھتے ہو یا بیدان سبا چناف میں ان کو اتار سکتے ہو لیکن دیکھیں کڑی سے کڑی جھلکلی کہنے کی جنزیر تیار ہوتی ہے اور پرشاند کیشور نے بھی شاید یہی سوچا ہوگا کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے دیا جانا چاہئے کیونکہ اس سے کم سے پارٹی کے جو شیپ ہے جو آکار ہے وہ بڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ دیکھئے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو آکشہ سنگھ نے بڑے زور شور سے جن سراج ساتھ میں اپنا جو کہہ سکتے ہیں جھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی تیار نزدیک ہے وہ بی جی پی کا پرچار پرچار کرتی ہوں نظر آئی تو اس طرح کے لوگ نہ ہوں جو صرف نام ماتر کے لئے آپ کی پارٹی میں جھلے اور جیسی موقع ہے تو پھر وہ آر جی ڈی 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 یو یا بی جی پی یا اور جو پارٹیاں ان کے لئے پرچار پرچاریاں ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہوئے دکھائے پڑے چونکہ پرشاند کے چور لگاتار پورے بیہار میں بھومی ہے پورے بیہار کو سمجھنے کے پریاس کیا ہے جو بیہار کے لوگ ہیں ان کی جو کہہ سکتے ہیں جو منوشتری ہے اس کو جاننے سمجھنے کوشش کیا ہے ایسے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے بھیار کو سمجھا ہے ظاہر بات ہے کہ ہر گاؤں میں ہر پرکھنڈ میں ہر ایک منڈل اس طرح پہ ہر ایک زلے اس طرح پہ بیدان سبہ اس طرح پہ اپنے کارے کرتا کو کھڑا کرنا چاہتے تاکہ ایک جو زمینی اس طرح پہ کارے کرتا ان کے ابو نظر آئے اور ظاہر باتیں کی ستہ میں آنے کی بات کرتے ہیں سرکار میں آنے کی بات کرتے ہیں پہلے چنان میں اگر کچھ ایک سیٹے بھی وہ حاصل کر لیتا تو یہ ان کے لئے ایک بڑی بات ہونے والی ہے لیکن پرشاند کشور نے کھلے طور پر کہا تھا کہ اگر میں دوہجار پچیس میں خود کے دم پر سبھی سیٹوں پر جیت درج کر کے بیار میں سرکار نہ بنا پاؤں بینا کسی گڑ بندن کے تو آپ جو کہیں گے سو کروں گا تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان بینگول میں بی جی پی نے کہا دو سو پار لیکن جب ریزل سامنے آتے ہیں ستر پی اگر رو جاتے ہیں تو ایسی باتیں ہمیشہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسی باتوں کو کہیں گے رجانے کا بھی پریاس کرتے ہیں لوگوں کو جنتاں کو تاکہ ان کے پکش میں ایک ماحول بنتا ہوا نظر آج کیونکہ پرشاند کچھور بہت کہہ سکتے ہیں کہ جانے ماں نے رڑی تھی کہا رہا ہے تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ میں انہوں نے کام کیا ہے چاہیے ٹی ایم سی ہو بی جی پی ہو اور بھی تمام چاہیے جی ڈی ہو اور بھی تمام بربرے دلوں کے ساتھ میں انہوں نے کام کیا تو انوباب رکھتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے پکش میں ایک ہوا بنائی جاتی ہے اپنے پکش میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے اسی مدنظر پریشاند کچھور جو ہیں وہ اس طرح کی بیانبازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ظاہر باتیں کہ دیکھئے ابھی دو اکٹوبر کو آنے میں یا یوں کہا جائے کہ ابھی جو سمیں انہوں نے ندھرد کیا اس کو ہونے میں ابھی دو تین مہینے کا وقت ہے تو ایسے میں پریشاند کچھ اور ابھی سے اپنے کہہ سکتے ہاتھ پاؤں ادھر مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تک ہی کچھ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ آگر شامل ہو سکے ان کو مضبوط ہی پردان کرتے ہوئے نظر آ سکے لیکن دیکھئے جو چھوٹے موٹے نیتا ان کے اوپر تو ظاہر بات ہے کہ ان کی پکش میں آ رہے ہیں لیکن اگر کوئی بڑا لیڈر ان کے ساتھ میں آئے گا تو اس سے ان کی جو publicity یہ لوگ پریتا ہے اس سے بڑھتی ہوئی نظر آئے گے لیکن ہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آنے والدنوں میں ہو سکتا ہے کچھ بڑے نامی پرشاند کچھ اور کے ساتھ میں جڑتے ہوئے دکھائی پڑ جائیں لیکن پرشاند کچھ اور کے آنے سے کیا اب نتیش کمار اور لالو یادوں کے مشکلے جو ہے وہ بڑھنے والی ہیں دیکھیں ابھی بہت اس کو لے کر ایسا نہیں کہا جا سا تھا کیونکہ پہلا چناؤں ان کا ہے یہ نہیں کہا جائے گا دھریوال کا بھی پہلا چناؤ تھا یہ ظاہر بات ہے کہ کیجوال چناؤ تھا 28 سیٹوں پر تھے وہ بھی منہ کرتے تھے ہم سمرتہ نہیں لیں کسی سے انہوں نے سمرتہ لے کر سرکار بنائے تو کہ پرشاند کچھ اور وہ ہی کرنے والے ہیں تو یہ کہنا کہ میں یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گا میں پہلی بار میں اتنی سیٹے لے آؤں گا میں کہنوں کہ یہ سب پولیٹیکل اسٹنٹ ہے ہر پارٹی یہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جس طرح سے دیکھا جائے کہ پرشاند کچھ اور تیاری میں لگے ہوئے لوگوں کو ساتھ میں جھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں بلکل کیا یہ باقی میں ووٹ میں تبدیل ہو پائے گا کیونکہ دیکھیں اگر دیکھا جائے پورا ماحول تو بیہار میں آج بھی جاتی کا تراج نیتی اس سے کوئی دورکہ سکتے انکار نہیں کر سکتا اس سے اپنی آنکھیں موند نہیں سکتا یہ سچ ہے ایسے میں کیا پرشاند کچھ اور کے ساتھ میں یادہ ووٹ بینک جائے گا کیا پرشاند کچھ اور کے ساتھ میں مسلم ووٹ بینک جائے گا تو ایسے تمام مدین جن کے اوپر ابھی بات ہونا باقی ہے دیکھئے ابھی انہوں نے جس شروعات کی ہے ایسے میں یہ کہہ دینا ہے کہ پہلی باہر اتریں گے بیہار جیسے راججے میں جو کمپلکیٹر راججے ہے راجینتی کے حساب سے بہاں جائیں گے اور آپ جیت درج کریں گے اتنا آسان نہیں ہونے والے لیکن یہ ضرور مانا جائے گا کہ پرشاند کچھ اور اپنے مپکش میں ایک ماحول بناتے ہوئے نظر آ رہے گا لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو نیتا ہے ان کا آنا اور کہیں نہ کہیں جیڑی او یا پھر آر جیڈی کانگریس بھاجپا کو چھوڑ دینا کیا آپ پرشاند کچھ اور بیہار کی رہنیتی میں بڑا بدلہو کرتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے نئے لگتا ہے اس میں بہت بڑا کوئی بدلہو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے سمیم اور لوگ بھی جوڑ سکتے ہیں جو بھی آپ نے نام بتایا وہ سب پورو بیدھا ہے جو پورو جلام کہہ سکتے ہیں پورو یہ ہیں پورو وہ ہیں تو ابھی ان کو بہت لمبا سفر تیکرنا میں یہ کہنا چاہوں میں یہ نہیں کہنا چاہوں کہ ان کی پارٹی بڑی نہیں بننے والے لیکن دیکھیں ابھی جب شروعات انہوں نے کی ہے اور ابھی ان کے ساتھ میں کوئی بڑے نام بھی جڑے ہوئے نہیں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی قدابہ لوگ بھی جڑے ہوئے بندن ہے اس نے دس سیٹے حاصل کی ہیں اس کے علاوہ جیڑیو کا اپنا لگ جنہ دھار ہے اس کے علاوہ چراخ پاسمہ جنہ دھار جو وہ لگ کی زمکہ ہے تو جو جاتیگت جو راجنیتی ہے اس کے بیہا پر اگر دیکھا جائے یا اس کے حساب سے اگر سوچا جائے بیہار کو تو بھی اقلق تیگی راجنیتی نظر آتی ہے اسی لیے اب پرشاند کشور کو کئی چیزوں کے ساتھ میں تالمل بیٹانا ہے بیہار کے پرمکھ مددوں میں سے ایک ہے کہ فیکٹریوں کا نرمان روزگار بیوستہ سکھا بیوستہ سواستہ بیوستہ ہیں اس کو لے کر کے پرشاند کشور لگتا زمینی طور پر کئی نہ کئی لوگوں سے بھاشن باجی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کا خولہ چیلنج ہے کہ کئی نہ کئی دوہزار پچیس میں وہ اپنے دم پر سرکار بناتے ہوئے نظر آئیں گے تو کیا یہ مددے اب کئی نہ کئی بیہار کے رہنیتی میں ایک اہم رول عدا کرنے والے ہیں اہم رول عدا کرنا چاہیے ظاہر بات ہے کہ جو روزگار کا مددہ ہے فیکٹری کا مددہ ہے وکاس کا مددہ ہے سواست کا مددہ ہے ایڈوکیشن کا مددہ ہے ظاہر بات ہے کہ ان پر نہ صرف بات ہونی چاہیے بلکہ کام بھی ہونا چاہیے تو بلکل ان مددوں پر اگر کام ہوگا تو اس میں کئی حرص کی بات نہیں اعتراج کی بات نہیں لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ابھی پرشاند کشور کو اپنے زمین تیار کرنے وقت لگے گا لیکن ہاں جس سوچ کے ساتھ میں وہ جا رہے ہیں جن مددوں کے ساتھ میں وہ جا رہے ہیں باقی بیہار کو آج ان کی ضرورت ہے اچھے ایڈوکیشن کی اچھے سواست کی اچھے سڑکوں کی اور دیکھیں اگر اچھی راجتی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ یہاں سے بہتر جو کہہ سکتے ہیں جو بہتر بیہار کے بھوشک نرمان ہوگا اور پرشاند کشور اگر اس کی بانگی بنتے ہیں تو اس میں کوئی حرچ کی اور اعتراج کی بات نہیں ہونے چاہیے لیکن بیپکش تو ان پر لگاتا آر اروپ لگاتا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں کیونکہ مایواتی کے خلاف بیپکش نے آر اروپ لگایا نتیجہ کیا ہوا لوگ سبحچنوں میں ہم سب نے دیکھا خود تو وہ بھی بڑھ بولے ہیں تین سو پلس سے زیادہ بی جی پی کو بتا رہے تھے کہ آشار وہ آپ کے سامنے ہیں جی ریو کو سماعت پارٹی بتا رہے تھے بارہ سیرے جیتی آپ کے سامنے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بیپک جو بات جو باتیں سامنے آتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سچ ہونے والا ہے یا بیسائی ہونے والا ہے یہ ایک پرڈکشن ہوتا آدمی کا کہ چلیے ایسا ایسا ہو سکتا ہے اب کئی بار وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے کئی بار ٹھیک نہیں ہوتا یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو وہ بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو لیکن جو ابھی کا سینیریو اس کے سامنے دیکھا جائے تو سراج ایسا لگتا ہے کہ وہ بات پوری مکمل طور پر خرید اترتی و نظر نہیں آرہی ہو سکتا ہے چار چاہ مہینے کے بعد چیزیں بدلیں اس سے میں کچھ بڑے لوگ ان کے ساتھ میں ہیں تو ایک ماحول بدلتا ہوا دکھائے پڑ لیکن ابھی جو اس کی حساب سے کر دیکھا جائے تو ایسا لگتا نہیں کہ پرشاند کی شور بیہار کی راجنیتی میں کوئی بہت بڑا ایپیکٹ چھوڑنے والے ہیں جی بلکل پرشاند کی شور بیہار کی راجنیتی میں خود کو ایک نئے وکلپ کے طور پر پیش تو کر رہی ہیں لیکن کیا جنتہ ان پر بھروسہ جتائے گی کیا پرشاند کی شور کی وہ پد یاترہ کئی مہینوں کی مہنت کام آئے گی کیونکہ بیہار ویدھان سبح چناؤں نزدیک ہے لیکن اس کا اثر زمینی طور پر آپ دکھنے لگا ہے تمام جو نیتا ہے کئی نہ کئی چھترے لیول پر جو کام کرتے ہیں وہ دوسری پارٹیوں میں رہ کر بھی جن سراج کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر بیتے دینوں RJD نے بھی الٹی میٹم دے دیا تھا اور کھولی چتاونی دے دی تھی اپنے نیتاؤں کو کہ جو RJD میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں اگر جن سراج سے ملتے ہیں تو ان پر کڑی کا روائی کی جائے گی اب یہ لیٹر مجھے لگتا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی جیڈیو اور کانگریس کو بھی اپنے کارے کرتا ہوں اپنے سمردکوں کے لیے زاری کرنا پڑے گا فلحال بیہار ویدھان سبح چناؤں سے پہلے پرشاند کی شور کافی کچھ کھیلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھنا ہوگا جنتہ ان پر بھروسہ کرتی ہے یا پھر نہیں کیا بیہار کی ستہ سے ازبار نیتیش کمار گائب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے پرشاند کی شور تال ٹھوکیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا فلحال کے لیے اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنی رہے نیکشن این پولٹیکل بائٹ کے ساتھ